جابِ رسول اللہ سے روایت ہے کہ ماہِ رجب اللہ کا بڑا مہینہ ہے اور کوئی مہینہ اس کی عظمت اور فضیلت تک پہنچ نہیں سکتا ہے تھوڑا سا موٹیویشن ہو جائے میں مفاتل جنان سے ایک صفحہ پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں فرمایا پھر کہ جو شخص ماہِ رجب میں ایک روزہ رکھے خدا کی خوشنودی کا سبب ہوگا خدا کا غزب دور ہوگا اور جہنم کا ایک دروازہ اس پر بند ہو جائے گا حضور نے فرمایا کہ خدا کا غزب دور ہو جائے گا جہنم کا دروازہ اس کے لئے بند ہو جائے گا حضرت امام موسیق قاظم علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص ماہِ رجب میں ایک دن روزہ رکھے جہنم کی آگ اس سے ایک سال کے راستے کے برابر دور ہو جاتی ہے جو شخص تین دن روزہ رکھے اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے بالخصوص جمعیرات جمعہ اور ہفتہ یہ تین دن نو سو سال کی عبادت کا سواب ہے فرمایا کہ رجب جنت کی ایک نہر کا نام ہے جو دوسر سے زیادہ سفید شہد سے زیادہ شیرین ہے اور جو ماہِ رجب میں ایک دن روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس نہر سے اسے جنت میں سہراف فرمائے گا البتہ علماء نے یہی فرمایا ہے کہ جیسے کوثر کی جو نہر ہے اس کی حقیقت بھی بھی فاطمہ ہے اس طریقے سے ماہِ رجب المرجب ماہِ رجب رجب کے نام سے جو نہر ہے اس کی حقیقت ولایت مولا علیہ السلام ہے اللہم صلی علیہ محمد وعول محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ رجب استغفار کا مہینہ ہے زیادہ سے زیادہ اس میں اپنے گناہوں سے طلب مغفرت کرنی چاہیے رجب کو اصب بھی کہتے ہیں اصب کیوں کہتے ہیں اصب کہتے ہیں ڈاؤن پور کو شدید جب بارش ہو رہی ہو تو اسے اصب کے لفظ سے تابع کر جاتا ہے عربی میں یعنی ماہِ رجب میں اللہ کی رحمت ایک شدید بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہے وہ خدا کے جو ارحم الرحمن ہے جو ہر مہینے میں ارحم الرحمن ہے اللہ تعالی زلقات میں بھی ارحم الرحمن ہے اللہ تعالی شوال میں بھی ارحم الرحمن ہے لیکن رجب میں اس کی رحمت ایسے ہے کہ جیسے ایک موصلہ دار وارش برس رہی ہے لہذا زیادہ سے زیادہ کہیے اس مہینے میں میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اسے توبہ کا سوال کرتا ہوں امام جعفی صادق علیہ السلام کی خدمت میں ابن سالم کہتے ہیں کہ میں پہنچا رجب کے آخر میں جبکہ چند دن باقی رہ گئے تھے امام کی نگاہ مجھ پر پڑھی امام نے کہا کہ کیا اس مہینے میں تم نے کوئی روزہ رکھا ہے خود سے امام نے پوچھا کہ کیا کوئی روزہ رکھا ہے میں نے کہا یہ اپنے رسول اللہ نہیں میں نے روزہ نہیں رکھا ایک بھی روزہ نہیں رکھ پایا امام نے کہا تجھ سے اس قدر ثواب فوت ہو گیا جو سوائے خدا کے اور کوئی جانتا ہی نہیں ہے اور میں نے تخریر میں آپ سے یہ کہا کہ جب امام یہ کہنے اس کا مطلب ہے کہ واقعا ہتمن ایسا ہی ہے یہ مبالغتا نہیں حقیقتا امام نے کہا کہ اتنا ثواب تجھ سے فوت ہو گیا تو کوشش کریں کہ ایک روزہ کم از کم ہو جائے کیونکہ امام نے کہا اگر ایک بھی روزہ نہیں رکھا تو اتنا ثواب ضائع ہو گیا جو خدا کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تو ہمارے ما شاء اللہ جو بچے ہیں جو سکول جا رہے ہیں بالخصوص جو ممیز ہو چکے ہیں اور جو بالغ ہو چکے ہیں وہ ویکنڈز پہ رکھ لیں کیونکہ دن تھوڑے سے طویل ہیں لیکن بالغت کم از کم ایک روزہ ضرور رکھیں پھر امام نے کہا اے سالم جو شخص اس مہینے کے آخر میں بھی کوئی ایک دن روزہ رکھ لے خدا اس کو محفوظ رکھے گا عالم نزع کی سختی سے موت کے خوف سے عذاب قبر سے اور جو شخص اس مہینے میں آخر میں دو روزے رکھے وہ پلے سرات سے آسانی سے گزر جائے گا جو تین روزے رکھے آخر میں اور روزے قیامت کے عظیم خوف سے محفوظ رہے گا سبحان اللہ اب آجائیے ایک عمل اور دو عمل اب تک آپ کی خدمت بیان کیے جا چکے ہیں ایک روزہ رکھنا دوسرا استغفار زیادہ سے زیادہ کرنا تیسرا ایک عمل جو کہ اس مہینے کی راتوں میں کل ملا کر ہزار مرتبہ لا الہ الا اللہ تو یعنی اگر آپ ایوریج دیکھ لیجئے تو تقریباً 35-40 ٹائمز اگر آپ پڑھ لیں تو کل مہینے میں راتوں میں ایک ہزار مرتبہ یہ ہو جائے گا تو اتنا کوئی سخت عمل نہیں ہے یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی خاص تاقید وارد ہوئی ہے لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے جو لوگ مولا علی کے چہرے کو دیکھ کے پڑھتے تھے اللہم صلی علی محمد وعالی محمد مجھے تو ہر بات میں ویسے ہی مولا علی یاد آتے ہیں تو رجب کے مہینے میں تو خود مولا علی آئے ہیں تو پھر کیسے مولا علی کا ذکر نہ آئے اور حضور نے پھر ایک عمل بتلایا جو اس طرح انجام دیں گے کہ رجب کی پہلی شب جمعہ کو لیلت الرغائب کہتے ہیں یعنی امیدوں کی رات جہاں اللہ تعالی سے امید رکھی جائے کہ وہ حاجتیں پوری کرے گا تو آپ اپنی حاجتوں کو دل میں رکھ کر انشاءاللہ یہ نماز پڑھیں اور بے شمار فضیلتوں میں سے ایک فضیلت شیخ عباسِ قمی نے جو لکھا وہ یہ ہے کہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں جو شخص اس نماز کو پڑھے جب قبر کی پہلی رات آئے گی جب مولا علی علیہ السلام بھی آئیں گے انشاءاللہ روایت میں ہے کہ خدا اس نماز کا ثواب خوبصورت شکل میں فصیح زبان کے ساتھ اس مومن کی قبر میں بھیجے گا اور وہ ثواب اس سے مخاطب ہو کر یہ کہے گا کہ اے میرے دوست تجھ کو بشارت ہو ایک جملہ ہی کتنا خوبصورت ہے تجھے نجات عطا ہو گئی یعنی اگر کچھ بھی نہ ہو تو یہی ایک عجر کافی ہے کہ آج کے عام کو اللہ تعالیٰ خوبصورت شکل بنا کر قبر میں بھیجے گا اور وہ فصیح زبان سے اس مومن سے گئے گا وہ شکل یہ کہہ رہی ہوگی کہ تجھے مبارک ہو تجھے نجات عطا ہو گئی ہر شختی ہر مسئبت سے وہ کہے گا تم کون ہو خدا کی قسم میں نے تجھے بہتر چہرہ نہیں دیکھا اور تجھے شیرین کلام کرنے والا نہیں سنا اور اس سے زیادہ اچھی خوشبو نہیں سنگی تو اس شکل سے جواب یہ آئے گا کہ میں تمہاری پڑھی بھی وہ نماز دوں جو فلا رات فلا مہینے فلا موقع پر تم نے انجام دی تھی میں آج تمہارے پاس آئی ہوں تاکہ اللہ کی جانت سے تمہارا حق ادا کروں اس تنہائی میں مونس و مددگار رہوں تمہاری وحشت کو دور کروں یعنی تم نے نیکی انجام دے دی تم بڑے سعادت مند ہوگے تم نے نیکی انجام دے دی اور اس کا طریقہ پھر بیان کیا گیا کہ پہلی شب جمع جمعرات کو روزہ رکھیں روزہ اس کے لیے بہتر ضرور ہے جس نے روزہ نہ بھی رکھاؤ وہ بھی اس عمل کو انجام دے سکتا ہے ہاں اتنا ذہن میں رکھئے گا کہ روزہ رکھاؤ یا نہ رکھاؤ بہرحال یہ عمل ہے رجائے مطلوبیت کی نیت سے یعنی اس امید پر کہ طلب سواب ہے اللہ سبحانہ وتعالی سواب عطا کرے گا قربطن اللہ نہیں ہے رجائے مطلوبیت کی نیت سے کئی علماء نے اس روایت کو ضعیف بھی قرار دیا ہے روایت کا فیبریکیٹڈ ہونا بلکل اور بات ہوتی ہے اور روایت کا ایک ضعیف ہونا اور بات ہوتی ہے ضعیف کا مدل ہوتا ہے کہ آپ پورا اس کنیکشن کو نہیں جو پا رہے ضروری نہیں ہے کہ جو آپ فقی مسائل میں جب فتوہ دیتے ہیں تو جو ایکجیکٹ روایت ہوتی ہے یا کسی عقیدہ کے مسئلے میں جو ایکجیکٹ روایت ہوتی ہے لیکن آیت اللہ خمینی سے اور بھی علماء سے وارد ہوا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ مفاتل جنان میں جتنے بھی عامال ہیں ہم نے زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ اس عمل کو ضرور کی تو یہ مفاتل جنان میں ایک عمل ہے موجود اور اس میں برحال نماز مغرب اور عشاء کے درمیان بارہ رکعت نماز ہے اور ہر دو رکعت کے بعد سلام پڑھ کے وہ نماز ختم ہو جائے گی آپ جانتے ہیں ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورہ الحمد تین مرتبہ سورہ انہا انزلنا فی لیلت القدر اور بارہ مرتبہ پھر سورہ قرحو اللہ احد تو ہر رکعت میں اس طریقے سے نماز پڑھی جائے گی جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو ستر مرتبہ کہیں اللہم صل على محمد النبی الامیہ وعلا آلہ انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ آشکین پر بھی آ جائے گا پھر سجدے میں جا کر ستر مرتبہ کہیں سبوحن قدوسن رب الملائکت والروح پھر سجدے سے سر اٹھائیے پھر کہیے رب اغفر ورحم و تجاوز اما تعلم انکا انت العلی الاعظم اور پھر ستر مرتبہ سجدے میں جا کر سبوحن قدوسن رب الملائکت والروح اور پھر اپنی حاجت کو طلب کیجئے انشاءاللہ اس مہینے میں امام رضا علیہ السلام کی زیارت خاص مستحب ہے یہ ما شاءاللہ ہمارے زائرین کچھ واپس بھی پلٹے ہیں اس وقت اللہ تعالی زیارت کو قبول فرمائے سب کی اور ہمیں ہر وقت ہر مہینے اور بالخصوص ماہ رجب میں امام رضا علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے اس ماہ میں عمرہ بھی بہت زیادہ تعقید ہے آپ جانتے ہیں اہل سنت مسلمانوں میں وہاں ماہ رمضان میں خاص عمرے کا احتمام ہوتا ہے آپ جانتے ہیں برادران میں لیکن فقہ جعفریہ کے مطابق عمرہ رجب کا سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے بلکہ روایت کے مطابق حج کی فضیلت کے قریب قریب ہے اور یہ بھی بیان ہے روایت میں کہ مولا علی بن الحسین یعنی زین العابدین علیہ السلام وہ عمرہ کرتے تھے رجب میں اور روز اور شب خانے کعبہ کے قریب گزارتے تھے اور وہاں سجدے ہی میں رہتے تھے اور دن اور رات آپ ایک ہی ذکر پڑھتے رہتے تھے کہ تیرے بندے کی جانب سے گناہ عظیم ہے لیکن تیری مغفرت اس سے بھی زیادہ عظم ہے احسن اللہم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجام تو یہ آپ کے سامنے جی لکھا بھی آگیا ان ایچ نماز آفٹر سورہ الحمد رسائیت ثری ٹائم سورہ قدر اندر ٹائم سورہ توحید سی موسیقی